نمشکار ہمارا کاریکرم دیکھنے والے سبھی درشکوں کا سواگت میں آپ کے ساتھ روزنی اس سمیں ہم موجود ہیں سرسا کے کاغدانہ گاؤں میں جہاں پر آج بتا دے کہ اس بے بینک کی ساکھا کے سامنے آج کافی سنکھیا میں جو کسان ہے وہ دھرنا پردرشن کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تو آپ کو بتا دے کہ یہ دھرنا پردرشن جو ہے وہ کسانوں نے جو دو ہزار تیس میں بیما پریمیم کٹوایا تھا اس کے تحت یہ دھرنا پردرشن کیا جا رہا ہے اور کسانوں کا کہنا ہے کہ جو انہوں نے دو ہزار تیس میں بیما پریمیم کٹوایا تھا آج تیرہ مہینے بعد جب کلیم ملنے کی باری آئی تو بینک والوں نے بول دیا کہ کسی کارن وجہ سے جو آپ کا پریمیم ہے وہ آگے کمپنیوں تک نہیں پہنچا اس کے وجہ سے جو آپ کا کلیم نہیں آ پا رہا اسی کے تحت آج کسانوں نے یہاں پر کافی زیادہ سنکھیا میں اکٹھا ہو کر دھرنا پردرشن کیا ہے اور جو پگڑی سمار جٹا سنگر سمیتی کے جو بینر تلے آج یہ دھرنا پردرشن کیا جا رہا ہے اور چلیے کسانوں سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ان کی جو کیا مانگے ہیں اور ان کا آگے کیا قدم ہو سکتا ہے بات یہ ہے کہ سرکار ہے جو کسانوں کو نچوڑ کے کھانے کی ساجی رچی زاری ہے مطلب ہر بار یہی جو چل رہا ہے تو ابھی دھرنا اس لیے لگا رکھا ہے کہ تیرہ مہینے پہلے بیما کٹا تھا فرس لوگا اور بینک والے ایٹ 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 ایج وپس ڈال رہے ہیں اس میں نہ تو کوئی پیا جوڑا چا رہا ہے دا فرسل کا بیما جو پاس کروائے گیا ہمارا اس کے لیے کاغدانہ میں آج دھرنا لگا رکھا ہے ہم نے اور آنے والے ٹائم میں شرسہ کے لگ بگ ہر گاؤں میں یہ دھرنا لگے گا اور اتنی مضبطی دکھائیں گے کسانی گے ان کو ہاں جوڑ کے ہمارے پیسے ڈالنے پڑے گے اور لگا تر مطلب یہی دیکھتے آ رہے ہیں لگا تر آ رہے ہیں کیونکہ کسانی کا اولی چوڑ کسانے کا کام کر رہے ہیں چاہے وہ بینک سٹاف ہو چاہے وہ سرکار ہو چاہے وہ سٹاف ہو سرکار یہ پر ساسنیک سٹاف ہے وہ بھی ایسی عرکتیں کر رہا ہے کہ مطلب کیسے کرے پر کسانوں سے نکالے پیسے اگر ہوا تو ڈی سی سے بھی بات کریں گے کہ اس پہ کیا کر رہے ہیں اور بینک سٹاف بھی وہاں بیٹھے گا تو ہم جلدی سی جلدی اس کا سلویشن کریں گے محاملہ یہ ہے جی جو ہم کیسے چک رہتے ہیں اس پاسل کا جو نرمہ لکھا ہوا نرمہ جس کو کپاس بولتے ہیں اس کا ہمارا بیما بینکوڑے کاٹ لیتے ہیں اب تو دو جار سے اوپر ہے پچھلی سال دو جار روپے کٹی تھی جتنا بیما کرا رکھا ہے ان کا بیما ہمارے ان کی تاریخ ہوتی ہے ساتویں مینے کے اٹھائیس سے ستائیس اس تاریخ تک بیما کٹی جتا ہے اور جب پسل خراب ہوتی آگے پسل تو خراب ہونے پر ان کو جتنا پریمیم کٹا ہے کنوں کا اس کا بیما نہیں تھا اب اس ایریا میں چوبتہ تسلی میں ایک چاروڑا گام کا بیمایا ایک سر سو روپے کٹی لیا اور سٹیٹ بینکوڑ انڈیا جو کاغ دانا کی برانچ ہے انہوں نے کسانوں کا لگ بک تین سو کسانوں کا پریمیم واپس بیچ دیا جب پریمیم میں ان کا واپس بیچ دیا تو بیما آنے کا تو مطلب ہی نہیں ہے اس کے لیے ہم آج سنگرس کر رہے ہیں ایک ایک دو دو کسان آئے ان کو مینیچر کچھ سنتوش دنک جواب نہیں اب پھر انہوں نے کسانوں نے کول کی کہ سارے ہمارے کسان آگو ہے وہ ہماری مدد کریں اس لئے ہمیں آندری بھی چھئی ہے سب سے بڑی سرکار کی کمی ہے جو پیتلی سرکار تھی جو بیما پولیس ہی بڑی تھی اور اس میں پولیس ہی نہیں بنای اور یہی کارن رہا پولیس ہی نیا ہونا سب سے بڑا کارن ہے جو کسان بار بار دکے کارا ہے کیونکہ یہ جو پورٹل ہے یہ کبھی بند ہو جاتا ہے کبھی کھلتا ہے لیکن کسان کا جب کٹنے کا سمجھ آتا ہے تو ان کا پورٹل کھل جاتا ہے لیکن جب دینے کا سمجھ آتا ہے تو ان کا پورٹل بند ہو جاتا ہے ادھیکان کسانوں کو لوٹ مچا رکھی کمپنیوں اور بیما کرمچاری بینک کرمچاریوں نے دونوں نے ملی بغت ہے یہ ملی بغت کی ساجیس ہے جب کلیم پاس ہو جاتا ہے کسان کا کروپ لوز دکھایا جاتا ہے تو یہ کمپنی والے سین پریمیم راشی واپس لوٹا دیتے ہیں اسی چلسلے میں ہم نے مکہ منتری کھٹر جی سے بھی ملے تھے سینٹر سرکار کے کرشی منتری سے بھی ملے تھے کئی بار اس کے بارے میں بات ہو چکی ہے انہوں نے کہا بھی ہمیں صدار کریں گے لیکن صدار ابھی تک نہیں ہوا ہے یہ سمسیاں وہیں ہے جب تک کسان کے ہاتھ میں پولیسی نہیں لگے گی تب تک کسان کا سوچن ہوتا رہے گا بینک کسی پیسے کٹ لیتا ہے جب بیما پریمیم کی بات آتی ہے اور وہ پیسہ جو کمپنی کو دینا چاہیے تو جب بیما کلیم من گیا کئی گاؤں کا تو وہ بیما کلیم آج بیما کمپنی کے پاس کسان ساتھی پہنچے بھی ہمارا بیما کلیم ملے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس آپ کا پیسہ ہی نہیں پہنچیا آپ کا پیس بینکوں کے پاس پڑے کسی وجہ سے بینک کے ادھکاری وہ پیسہ ان کو نہیں دے پائے تو یہ بینک کی گلتی ہے بینک اپنی گلتیوں کو مانے یہ بینک کے ادھکاری جو بہت بڑی کسانوں کے ساتھ لوٹ کرنے کا کام کر رہے ہیں کیونکہ آج تیرہ مہینے ہوگے دوزار تئیس میں جو دوزار روپے پرتی اکڑ کسان کے کھاتے سے کٹا گیا تھا اور ان کو بینک کو آج جب کلیم دینے کی بات آئی تو بینک نے آتھ کڑے کر دیئے اور جو دوزار روپے جو پرتی اکڑ کا بھریا تھا آج وہی ساگی پیسہ بینہ کلیم کے کسان ساتھیوں کے واپس کھاتے میں ڈالنے کا کام کر رہے ہیں آہا پریمیم واپس لوٹانے کا کام کر رہے ہیں ان کو کلیم کون دے گا کمپنی والے نے تو بول دیا کہ ہمارے پاس آپ کا اپروی نہیں ہے تو بینک نے جب تیرہ مہینے ہوگے آج تک یہ بات پہلے گم آپ ان ادھکاریوں نے پہلے گپت کیوں رکھی کسانوں کے ساتھ اتنی بڑی دھوکھا دھڑی کرنے کا کام کیوں کیا کسان کئی بار تو کسان کے ساتھ کمپنی والے کرتے ہیں اس کے بعد میں بینک وارے ادھکاریوں نے کرنے کا کام کیا انہیں جن گاؤں میں بیما کلیم من گیا ان کو پیسہ آج کون دے گا ہمارا یہ مہین مہین بات ہے تو اسی لیے آج یہاں کے لوگ ہر کسان ساتھیوں کے ساتھ دھوکھا دھڑی ہوئی ہے یہاں کے ایریے کے جتنے بھی جو کسان ساتھی ہے وہ آج یہاں پر اس سٹیٹ بینک کو پٹیالا کا گہراؤ کرنے کا کام کی ہے اور آگے اگر جہاں بڑا فیصلہ لینا پڑا اگر ہماری سمسیہ کا سمدھان نہیں ہوا تو پھر بڑا فیصلہ لینے کا بھی کام کریں جیسا کہ ابھی کسان لیتا ہوں سے ہم نے بات کی اور جو یہاں پہ کسان موجود ہے ان سے بات کی تو ان کا صاحب طور پر یہی کہنا ہے کہ جو پچھے دو ہجہ تیس کا بیمپ پریمیم جو کٹا تھا ان کا جو بیمپ کلیم ہے وہ دیا جائے اگر ان کی مانگیں پوری نہیں کی گئی تو یہ درنپرداشن آگے لمبا چند سکتا ہے یا پھر یہ جو کسان بھائی ہے کوئی نیا قطب اٹھا سکتے ہیں